سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ملاد پاک کا مہینہ ہے اس کی مناسبت سے میں چند باتیں ارز کر رہا ہوں پھر انشاءاللہ ایک دو کلام اور پڑھیں گے آمد مصطفیٰ کی مناسبت سے ملاد کا مطلب ولادت پیدائش برت اسے عربی میں ملاد کہتے ہیں میں نے مدینہ شریف میں مدینہ میں بھی اور جدہ میں بھی بلونز دیکھیں بلونز خوبارے پلاسٹک کے اس پر پتہ کیا لکھا دیکھا میں میلاد مبارک کہاں کی بات کر رہا ہوں سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں پاکستان کی بات نہیں کر رہا میلاد مبارک تو ہم بھی تو میلاد کہتے ہیں اس پیشل کے فضلے کیوں لگتے ہیں سمجھے بھائی بات میلاد تو میلاد کا مطلب پیدائش وہ میلاد جو وہاں دیکھا نا میں نے وہ بچے کی برس ڈے مبارک میلاد مبارک سمجھ گئے وہ بلونز جو لگتے ہیں غبارے وہ برس ڈے میں لگتے ہیں سالگرہ پر لگتے ہیں تو میں نے کہا اچھا یہ جائز ہم کریں تو نا جائز ہم کریں تو فتوے ہم کریں تو بدد تو یہ تو اچھی بات نہیں تو حضور کی ولادت نہیں تو پھر کسی کی بھی ولادت نہیں حضور کی ولادت کا جشن نہیں منا سکتے تو پھر کسی کی جشن منایا زوت نہیں بچے کی بھی ولادت کا جشن منایا جاتا ہے برتھے سیلیبریٹ کرتے ہیں بڑی خوشی سے کرتے ہیں بلونز بھی لگتے ہیں اور وہ کیا کیا چلتا ہے اس میں پٹاخے سب کچھ ہوتا ہے تو ہمیں حضور کی حدیث پاک کہ پیر کے دن میری پیدائش ہوئی اور پیر کے دن ہی مجھ پہ وحی نازل ہوئی تو کسی نے پوچھا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں اس لیے کہ پیر کے دن ہی میں پیدا ہوا تو اللہ کے شکرانے کے طور پر میں روزہ رکھتا ہوں تو ہم بھی کبھی کبھی سنت کو ادا کیا کریں پیر اور جمعیرات کا روزہ یہ سنت میں بارکہ ہے تو ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں اور میلاد منانا شرق کی نفی ہے سمجھ میں آئی بار شرق نہیں ہے شرق کی نفی ہے کیسے بچے بیٹھے میں شرق کی تعریف کیا ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ اس کی صفات کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا یہ شرق کلاتا ہے اور میلاد ہم مناتے ہیں تو وہ شرق کی نفی ایسے ہے کہ ہم میلاد منا کر دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ حضور مخلوق ہے خالق نہیں حضور پیدا ہوئے ہیں اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا تو بات تو بالکل کھلی ہے واضح ہے اس پہ بحث کرنا اور اس پہ یہ کرنا کہ یہ کہاں لکھا ہے اور صحابہ کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تو فلاں نے نہیں کیا اور فلاں نے نہیں کیا یہ بہت تفصیلی بحث ہیں علماء بھی تشریف فرما ہے تو آپ ان سے سنتی رہتے ہیں چند سالوں میں جب سے ہمارے ہاتھ میں یہ کھلونا آ گیا اس نے بڑا کام خراب کیا اس کا میسیج اس کا میسیج وہاں فیس بک پہ یہ آیا فلاں کہ پیچ سے یہ ڈل گیا اس نے یہ لکھا اس نے یہ لکھا تو ہماری عوام کو کر دیا ہے کنفیوز بلکہ فیوز پریشان ہے ہماری پبلک کیا ہے کیا صحیح ہے کیا بچے ہم سے پوچھتے ہیں کیا ہے کیا نہیں اب یہ ایک نئی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کل تین نین پہلے جب میں گھر پہ بیٹھا بچی میری آئی وہ ایٹ کلاس میں پڑھتی ہے تو کہیں بابا کیا مزار پہ جانا شرک ہے میں نے کہا ہے کس نے کہا بیٹا کہ نے ہماری کلاس تیچر کری نہیں تھی کہ جو مزار پہ جاتے ہیں وہ شرک ہے میں نے کہا کیا پڑھائے جا رہا ہے کیا سکھائے جا رہا ہے اس کا مطلب کیا ہوا مزار پہ جانا شرک ہے اللہ کا بھی مزار ہے تو کسی اور کے مزار پہ جائیں تو شرک ہوا نا شرک تو وہی ہے نا کہ جو اللہ کا ہو وہی کسی اور کے لئے ہیں تو شرک اب اللہ کا تو مزار ہی نہیں ہے سمجھے بات کو تو شرک کی تعریف میں نے کر دی آپ اور مزاروں پہ جانا شرک کا کہا جا رہا ہے بتا نہیں یہ جھنڈوں پہ شرک کے فتوے لائٹوں پہ جھنڈے اور لائٹوں پہ فتوے اتنے زیادہ شدت کے ساتھ جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بے عدبی اور بے عدبوں کے شر سے محفوظ رمائے بیٹا دینا ہے منکر یہ پوچھتا ہے جھنڈوں کی اصل کیا ہے منکر یہ پوچھتا ہے جھنڈوں کی اصل کیا ہے روح الامی کو دیکھو جھنڈے لگا رہے ہیں روح الامی نے جھنڈے گاڑے روح الامی نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تا عرش اڑا پھرہرا صبح شبے پہ لائے جب حضور کی ولادت ہوئی نا تو بی بی آمنا رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں کہ میں نے جبریل مین کو دیکھا کہ وہ تین جھنڈے لے کر تشیف لائے ہیں زمین پر ایک مشرق میں لگایا ایک مغرب میں لگایا اور ایک کعبت اللہ کی چھت پہ لگایا کہ حضور کی ولادت ہو کہ یہ جھنڈے لگانا تو جبیل امین کی سنت ہے اور جب حضور مدین شیف تشیف لائے تو کسی کے پاس جھنڈا نہیں تھا تو صدیق اکبر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنا امامہ کھولا اور حضور سے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم آپ کا استقبال کریں اور اس جھنڈے کے ساتھ تو ہمارے کسی ٹہنی میں وہ اپنا امامہ جو ہے وہ اٹکا دیا گویا کہ وہ جھنڈے کے ساتھ حضور کی آمد سرکار کی آمد آقا کی آمد اب ایک اور سوال کروں جھنڈے کی اصل پوچھی تو یہ چودہ آغس کو کیوں نہیں پوچھتے چودہ آغس کو جھنڈے لگاتے ہو پوچھے کوئی کہاں لکھا ہے چودہ آغس کے جھنڈے لگانا کہاں لکھا ہے بہت ساری باتیں ہم کرنے کو کر سکتے ہیں لائٹیں چراغاں حضور کے دور میں تو لائٹ ہی نہیں تھی تو چراغا کہاں سے ہوگا تو یہ تو سوال ہی بیکار ہے سوال ہی بلکل بے تکا کہاں لکھا ہے یہ جو آپ نے مرچے لگائی ہیں مطلب لائٹیں لگائی ہیں اس کو مرچے کہتے ہیں اچھا پہلے کہ آپ نے شاید جو بڑے بڑے بیٹے ہیں ہماری جب شادی بھی آتی ہیں اتنے چھوٹے بلب ہوتے تھے وہ مرچ نما لال ہری نیلی پیلی اس طرح کی وہ اس کو مرچ کہتے تھے تو آج تو واقعی وہ لگتی ہیں تو لگتی ہیں جب وہ لگتی ہیں تو لگتی ہیں تو آج پہلے چلا کہ مرچے لگتی ہیں اللہ اوپر تو بھئی آلہ نے کہا کہ سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا ان کے نام پاک پر دل جان و مال ان کے نام پاک پر دل جان و مال نجدیا سب تج دیا پھر تجھ کو کیا حضور کے نام پہ ہم نے سب کچھ وار دیا تجھ دیا پھر تجھ کو کیا تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا بس قصہ مختصر یہ کہ لنگر تیار ہے لنگر تیار ہے تو انشاءاللہ میں میرا جو وقت تھا وہ میں میرا پورا ہو گیا کافی ٹائم ہو گیا مجھے کہا گیا کہ کچھ بیان بھی ہو جائے تھوڑا سا تو ان باتوں میں علجنے کی ضرورت نہیں ہے ایک واقعہ سنایتا ہوں چھوٹا سا ایک منٹ کا حضرت عثمان غنیت اللہ تعالیٰ نہ اور بہت ساری واقعات ہیں میں بیان کرنے جائیں تو بہت سارے واقعات ہیں کہ صحابہ کو کس نے کہا تھا کہ جب حضور وضو فرمائے تو پانی زمین پر نہیں گرنا چاہیے کیوں دامن پھیلا کے کھڑے ہوتے تھے صحابہ کیوں ہاتھوں کو لے کر ان کی تری اپنے چہروں پر ملا کرتے تھے کہاں لکھا ہے قرآن نے کہا نہیں حضور نبی کریم سے پیار کیا کرتے تھے عثمان غنیت اللہ تعالیٰ نے جب حضور کو اپنے گھر پہ دعوت دی تو حضور آگے آگے ہیں عثمان غنی پیچھے پیچھے ہیں عثمان غنی کچھ گن رہے ہیں ایک دو تین چھار حضور پوچھتے ہیں عثمان کیا گن رہے ہو کہا یا رسول اللہ کہ جتنے قدم چل کر آپ اپنے گھر سے میرے گھر تشریف لائیں گے اتنے غلام میں اللہ کرام آزاد عثمان غنیت کو کس نے کہا تھا قرآن میں لکھا ہے حضور نے کہا تھا تو یہ تو عشق و محبت کی بات ہے بچے کی برد سے آپ مناتے ہیں عشق و محبت پیار میں کرتے ہیں ہم رسول اللہ پر تن مندھن سب کچھ قربان کر دیں گے یہ پیسہ تو کیا چیز ہے ہم گھر بھی لٹا دیں صدیق اکبر نے گھر لٹائی دیا تھا نا تو یہ عشق اور محبت کا اظہار ہے زیادہ اللہ جنہیں کی اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق اتا فرمائے اور جشنِ ولادت عقیدت اور احترام کے ساتھ منانے کی توفیق اتا فرمائے